اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل اکر ناظرین بڑھتے ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث چوری ڈکیتی اور رہزانی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی وارداتیں کرنے پر مجبور ہیں ہم بات کریں گے چوری ڈکیتی اور رہزانی پر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب ابو کے چوڑری نظیر احمد جعوید صاحب اسلام علیکم صاحب چوری صاحب میرا آپ سے یہ پہلا سوال ہے مجھے یہ بتائیں کہ چوری ڈکیتی اور رہزانی میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہم یہ سمجھیں چوری ہوتی کیا ہے کسی شخص کی منقولہ جہداد جو اس کی مرضی سے مرضی کے بغیر کوئی لے کے چلا جائے اس کو ہم چوری کہتے ہیں اور یہ ہے کوئی ایسی چیز جو زمین کے ساتھ اٹائچ ہے مثال کہ درخت ہے تو درخت جب تک اس کے ساتھ زمین کے ساتھ اٹائچ ہے تو اس کی چوری نہیں ہو سکتی اگر درخت کو کٹ لیا جائے بے شک لے نا جب جائے کہ یہ چوری میں آ جائے گا یہ ہے چوری چوری کے بعد ایک اور لفظ ہے چوری اسے ملتا دوتا اس کو اکسٹارشن ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ جب بندہ سامنے کھڑا ہے اور اس کے اوپر آپ اس کو اس طرح ڈراغ دھمکا کے اس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں موبائل لے لیتے ہیں چیک لے لیتے ہیں کوئی دسخت کروا لیتے ہیں یا اس کو ڈراتے ہیں یا اس کے کسی عزیز کو اس طرح کا پریشر ڈالتے ہیں کہ ہم اس کو لقصان پجائیں گے تو وہ مجبور ہو کہ خود اپنے آپ کو چیز دے دیتا ہے یہ ایکسٹارشن ہے یہ دونوں چیز تھیفٹ اور ایکسٹارشن یہ چوری کی ہی قسمیں ہیں اب آگے آ جاتی ہے رازنی رازنی چوری اور ایکسٹارشن اس میں موجود ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جب آپ کسی کو پریپیر کر کے آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس پسٹل ہے یا کوئی آپ کے پاس رائفل ہے یا آپ کے ساتھی میں دو اور کسی کے اوپر کڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو پوری خطر پورا اس کو خندشہ ہے کہ یہ یا مجھے مار دے گا یا مجھے کوئی ایسا زخم دے گا جو شدید گہرہ ہو جائے گا تو اس کو وہ آپ کو کشنی کہتا ہے اور آپ چوری کر کے لئے نکل جاتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں جی اس کو اپنا رابری رازنی جس کو آپ کہتے ہیں اور آگے آ جاتی ہے ڈکیٹی ڈکیٹی اور رازنی میں فرق صرف اتنا ہے کہ ڈکیٹی تب بنتی ہے جب پانچ افراد یا پانچ سے زیادہ لوگ وہ کرتے ہیں رازنی میں زیادہ سخت وہ ہے سزاوس کی کہ جب رازنی کسی ہائیوے پہ آپ کرتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد اور سورج طلوع ہونے کے بعد تو اس کی سزا آگر قید ہے اور یہ ڈکیٹی اور رازنی میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں پانچ افراد ہوتے ہیں اس میں افراد کی کوئی نہیں قید پانچ سے کم افراد ہوتے ہیں یا پانچ ہوں یا پانچ سے زیادہ تو پھر یہ ڈکیٹی بن جاتی ہے چوہی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چوری کا مال کسی سے برامت ہو لیکن وہ خود چور نہ ہو تو کیا وہ بھی شامل شریک جرم ہوگا جی اس پہ دفعہ ہے چار سو گیارہ چار سو گیارہ میں جس سے مال برامت لیکن اس میں شرط ایک ہے کہ اس نے دامستہ چوری کا مال لیا ہو تو پھر وہ مجرم ہے اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو مال میں نے کسی سے لیا ہے یہ چوری کا تب پھر وہ چور نہیں ہے اس میں شریک جرم نہیں ہے اچھا چوری ڈکیٹی اور رازنی کی یہ جو ہیں سزائیں اس کے مطالب کچھ بتائیں یہ چوری جو سمپل چوری ہے میں نے جو پہلے بتائی تھی تو اس میں تین سل سزائے کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور جب رازنی میں آ جائیں گے تو آپ اس میں سات سل سزائے پھر ایک کنڈیشن ہے کہ اس میں دس سل سزائے اور اگر ہائیوے پہ آپ نے کر لی ہے تو پھر اس پہ وہ دس سل سزائے اور اس کے دوران اگر رازنی کے دوران آپ نے کسی کی ڈیتھ کاز کر دی ہے تو پھر اس کو وہ بھی ڈیتھ پنل وہ ملے گی اور اگر کسی کو آپ نے جا کے کوئی سخم ایس طرح کے پہنچائے ہیں یہ کرتا تو مومن چور وہ اسی لیے ہے نا یا مال اٹھا کے لے جائے گا یا اسے خدشہ ہو کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا میں نے بھاگنا ہے تو یہ سارے اس کے دورانے ہوتے ہیں اور اس کی گریویٹی کے مطابق مختلف سزائیں ہیں تین سال ہے جرمانہ ہے اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں پھر سات سال ہے پھر ایک میں دس سال ہے پھر ایک میں ڈیتھ ہے لائی بھی ہے یہ ہو سکتی ہیں اور کم از کم اس میں چار سر سزائے اور زیادہ زیادہ دس سال مطلبے کے ایک یہ ہے اور اگر اس میں آپ نے کوئی ڈیتھ کا کسی کی کاز کر دی ہے تو پھر ڈیتھ سینٹس ہے صحیح جب ایک سے زیادہ چور ہوں اور ایک چوری کرے اور دوسرا نہ کرے تو کیا دوسرے پر بھی قوم انٹینشن کا قانون لاغو ہوگا جی بالکل اگر وہ اگر چوری کرنے کے لیے گھر سے گئے ہیں کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے کوئی پیرا گھر رہے کوئی پسٹو پکڑ کے کسی کے سار پر کھڑا ہے کوئی سمان جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے تو یہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے اور سب کی ایک ہی سزا ہے سارے شریف کے جرم ہیں سب کی ایک سزا ہے جی طور صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین امید ہے آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ